اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج نئی ویڈیو جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک چھوٹا سا پوڈکاس ہے جس کے اندر آج ہمارے سب موجود ہیں ایک ہمارے بہت پرانے ٹریول ایجنٹ ہیں بہت لوگ ان کو جانتے ہیں ٹی وی پہ پریام بھی کرتے ہیں ان کا یوکی من پریام بھی آن ایر ہو رہا ہے قصص علمبیہ کے نام سے اور جو ہے یہ کم از کم تقریباً پچیس سال جو ہے ان کو اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں ٹریول ایجنٹ کی حوالے سے لوگوں کو عمرے کر آ رہے ہیں ثواب کم آ رہے ہیں اور لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جامی بھائی کیسے ہیں الحمدللہ السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمیر بھائی آج ہم جس سلسلے میں بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کے اوپر ایک عمرہ ریلیٹڈ انفرمیشن جو ہے وہ چلتی ہے اور آج بھی ہم کچھ عمرے کے متعلق ہی گفتگو کے لئے آپ کے ساتھ بیٹھیں تو مجھے یہ بتائیے گا رمضان الحمدللہ آ رہا ہے اور جو ہمارے دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں جو ہے وہ عمرہ آزا کریں تو رمضان میں کیونکہ ایک عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عمرہ رمضان میں آدھا کریں تو یہی سوالات میں اپنے ویورز کے لئے کر آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ سیچویشن سامنے ہے آپ کے یوں کہلیں کہ انیمیجنیبل تھا کہ جو ہے اس دفعہ جس طرح نومبر کے اندر رش ہوا دسمبر میں رش تھا تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ رش جو ہے وہ رمضان میں ہوگا کیونکہ اس وقت ضوگ شوق لوگ کا عمرہ کی حوالے سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو لوگ پلان کر رہے ہیں گروپ کے ساتھ جائیں ویڈاوٹ گروپ جائیں انڈیویجنل پلان کریں اس کو جانے کا یا کس طریقے سے اس کو پلان کریں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے آپ پچھس سال سے زیادہ تقریباً ہو رہے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح گرش اور پچھلے سال بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ پچھلے سال ستائیس میں جو شب تھی مکہ مکرمہ کے اندر وہ تو بالکل انیمیجنیبل تھی کہ کبری تک لوگ موجود تھے تو آپ کیا کہیں گے سوال کافی لمبا ہو گیا لیکن بارال یہ تب ہی تھوڑی سے ضروری تھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا سوال ہے جو ابھی ارادہ کر چکے ہیں جانے کا دیکھیں سب سے پہلی بات اس میں دو باتیں ایک انڈیویجل ٹریولنگ ہوتی ہے انڈیویجل ٹریولنگ والے وہ لوگ کے جو مسلسل کئی دفعہ جا چکے ہیں تو وہ لوگ فائدے میں رہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گروہ کی صورت میں ٹریول کریں تو ان کا مسئلہ ایک الگ ہے لیکن جو فرس ٹائم جا رہا ہے تو میرے تجربے ناقص تجربے کے حساب سے فرس ٹائم جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر پہلی دفعہ انڈیویجل جاتے ہیں اور گروپ سے ہٹ کے جاتے ہیں تو وہاں بہت پریشانی ہیں اچھا کیوں پریشانی کیوں ہے میں لوگوں کو ایڈوائز تو کر رہا ہوں آج کے لیے کہ آپ یہاں سے پیکج لے کر جائیں لیکن آپ بھی اس کو تھوڑا سا الائبریٹ کر دیں کیونکہ میں انڈیویجل ہی تو لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ پیکج کیوں اس وقت لے حالانکہ میرے چینل کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز اس وقت میں نے ڈالی ہیں کہ آپ انڈیویجل سفر کریں لیکن آج کل سوڑا سا ایڈوائز میری چینج ہوئی بھی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ وعدائی ہے پیکج لے کر کیوں جائیں دیکھیں اس میں جو ہے سب سے پہلی بات یہ میں ان لوگوں کی لیے یہ بات کر رہا جو فرس ٹائم ٹریول کریں گے تو وہ انڈیویجل نہ جائیں وہ گروپ کی صورت میں ٹریول کریں سب سے پہلی بات یہ کہ وہاں کے راستے دوسری بات یہ کہ وہاں کی ٹریولنگ جو آپ نے ایمیگریشن کروانی ہوتی ہے پاکستان سے لے کر سعودیہ اور سعودیہ سے باپسی جانے والا تو جو ہے وہ پریشانی میں ہوتا ہے لیکن باپسی آتے وقت سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوٹلز کے معاملات اب جو انڈیویجل ٹریول کرتا ہے مانا کہ آپ ٹریول ایجنسی سے ہی سارا پورا پیکنج لے کے جا رہے ہیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اکیلے لے کے چلے گئے ہیں اب آپ کو نہ راستوں کا پتہ ہے وہاں پہ نہ کھانے کا پتہ ہے آپ کو نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ آپ نے کس طریقے سے لینی ہے اور ٹرانسپورٹ نے آپ کو کہاں چھوڑنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اردو بولنے والا نہیں ملا آپ کو اور عربی ڈرائیور مل گیا جو کہ عمومن مصری ہے یہ بڑا معاملہ خطرناک ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اب سب سے دیکھیں آپ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا اب عربی ڈرائیور اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈبل پیسے دے کیا اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سامان وغیرہ سارا پیک کر کے ہوتل کو آپ نے جو ہے نا وہ چیک آؤٹ کیا اب آپ سامان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ بہت دیر تک وہاں سامان کی حالت میں سامان کے ساتھ اس حالت میں فیملی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ وہاں جرمانہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سامان کے ساتھ وہاں پہ روپ کے نظر آگئے بہت دیر تک تو شرکی والے سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ٹرانسورڈ یوں نہیں دی اب اس پہ کیا ہے کہ وہ جو عربی اگر ڈرائیور آپ کو مل گیا نا چلے عربی ڈرائیور تو آپ چھوڑی دیجئے نا اگر آپ کو اردو بولنے والا بھی آپ کا ہم زبان بھی مل گیا نا تو وہاں وہ کمانے کی نہیں گیا ہے ایسا ہی ہے یہ سو فیصد درست بات ہے کہ وہ کمانے ہی گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بتانے تھی انڈیویجل آپ گئے کیوں ہیں یار ہم ٹرائیوریجنٹ کے تحت نہیں جائیں گے بہت پیسے لیتے ہیں ہم خود ٹرائیور کریں گے اپنی فیملی کو ہم ٹرائیور کروائیں گے کروائیں لیکن بجت ہے اس میں بجت بھی ہوتی ہے پہلو بھی ہے پہلو ہے نا یہ میں نے ویڈیوز بنائی ہے بعض کا ٹاپک ہمارا چینج ہو جائے گا اب میں اس کو کانڈیو کروں گا کسی اور اس میں اپنے پاڈگاست میں لیکن بجت ہوتی تھی وہ اللہ ماشاءاللہ چند ایک جگہوں پہ لیکن اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ آپ کو چیزوں کی پرپر سمجھ ہوتی تو وہ صرف ایک بہت کلیل اماؤنٹ ہے جو مائنس ہوتی ہے بلکل ہے صحیح مطلب ہوتی ہے کلیل اماؤنٹ مائنس ہو جاتی ہے میرا تو تجربہ ہے اور جو لوگ گئے ہیں صرف ان کو بجت جو ہوتی ہے وہ دس ہزار بارہ ہزار سات ہزار ہزار اوپے کی بجت ہو رہی ہے وہ صرف گروپ کی صورت میں نہیں جاتے وہ انڈیویجل جاتے یہ پانس سے دس ہزار بارہ ہزار بچانے کی چکر میں لیکن وہاں پریشانی کتنی ہوتی ہے کہ ٹرانسپورٹ آپ خود کر رہے ہیں وہاں جا کے ہوتل کے لیے آپ پریشان الگ ہو رہے ہیں اور پھر ہوتل کے ریٹ جو ہم آپ کو یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم پورا ایک چھے مہینے کا حساب ہمارا ہوتلوں کا ہوتا ہے آپ کو پتا اس بارے میں تو وہاں عمومن ہوتا ہے کہ انڈیویجل ٹریول کرنے والا اس سے زیادہ پیسے دے کر آ رہا ہوتا اچھا ابھی ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا جو عام جو ٹریول جو فرس ٹائم کر رہا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا یار اتنا مہنگا کر دیا یار اتنا مہنگا کیوں کر دیا آپ نے حوال دیئے نا مہنگا تو کر دیا آپ نے ہم نے مہنگا نہیں کہ دیکھیں اس کی دو وجوہ ایک تو پہلی بات کہ پاکستانی روپیہ بہت مینچے گر گیا ہے ڈالر اوپر ہو گیا ریال اوپر ہو گیا ایک چیز یہ دوسری بات وہاں مکہ اور مدینے میں جو ہوتلز پروپر ہوتلز کٹیگری ہے اب وہ چل رہی ہے ایک آنمی بیلڈنگز انہوں نے بینڈ کرنا شروع کر دیئے یہ بھی آپ کے علیم میں ہے اب جب کئی ہزار بیلڈنگز ٹوٹ چکی ہیں مکہ کے اندر اور مدینہ میں اس کو بھی تھوڑا سا اپنے ویورز کو ہم سمجھا دیتے ہیں دیکھیں وہاں نا کٹیگریز کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک ہوتل وہ ہے جو بیلڈنگ والے ہوتل کہلاتے ہیں وہ بہت چیپ مل جایا کرتے سے اب وہ بھی چیپ نہیں ہے جو تھوڑے بہت بچے ہیں اب ویسے تقریبا ڈیمولش کر دیئے گئے اور ایک ہے اس کے بعد پروپر ہوتل کی کٹیگری جو آپ ان کو کسی نہ کسی طور پر ریٹ کرنے کے لیے کوئی سٹار میں آپ لے سکتے ہیں کہ یہ اتنے سٹار ہوتل ہوگا یا یہ ہوگا تو وہ ایک کٹیگری ہے جتن کو ہم پروپر ہوتل کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں بھی دو طرح کے تھے ایک اچھے ہوتل ہے میاری اور دوسرے ہوتل وہ ہیں جو مطلب ذرا لو کٹیگری کے اندر آتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے وہ امیر بھائی بتائی کے اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ اپنے طور پر بھی چلے گئے اور کچھ لوگ بھلے سے ہمارے ذریعے گئے یا کسی بھی ٹیویل ایجنسی کے تحت گئے لیکن ان ہوتلز میں ہوا یہ کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی کچھ ٹیکسیز بچے ہوئے تھے صفائی سے ترائی نہیں تھی گورنمنٹ کی بہت ساری انسٹریکشن جو کو پورا پورا نہیں کر پانے کی صورت میں وہ ان ہوتلوں کو بینڈ کر دیتے سیل کر دیتے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کے نوٹس پہ ہوتا ہی ہے یہ ابھی سٹیکر لگا ہے دو ہنٹے میں ہوتل خالی کرنا ہے اب جو یہ حاجی گیا آئے نا اب اس کو ڈھوننا ہے ہوتل دو ہنٹے کے اندر اب آپ سنیں دیکھیں سب سے بڑی جو پہلا آپ نے سوال کیا نا انڈیویجل اور گروپ کی صورت جب کوئی ہم سے ہوتل لے کے جاتا ہے نا اگر ہم نے جو ہوتل دیا اور وہ بینڈ ہو گیا بند ہو گیا اب ساری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس بندے کو دوسرا ہوتل دیں گے پہلی بات اب اگر ہم سے نہیں لیا اور ہم سے خالی ویزا لگا کے ٹرانسپورٹ لے کے یا بغیر ٹرانسپورٹ کے بندہ ٹریبل کر جاتا ہے فیملی کو لے کے اور جب اس کا ہوتل بند ہو گیا نا تو اب وہ پیسے دے چکا ہوتا ہے سارے پوری پیمیٹ ہوتل کو کر چکا ہے وہ ملے ملے نہیں ہوتل بھی نہیں مل رہا باہر اور پیمیٹ میں اس کی جا چکی ہے جو کہ ریفرڈ نہیں ہے اب وہ کان کھڑا ہے یہ کیسز ہوئے اور لوگوں نے پھر ہمیں کال کی کہ ہم پاکستان میں آکے آپ کو پیسے دے دیں گے برائے مہربانی آپ ہمیں بھلے سے جو ہے نا وہ دور وارا ہوتل دے دیں آپ کر دیں اب بتائیں اس وقت پھر احساس ہوا کہ ہم پورا پیکیجین سے لے کے جاتے دور والے ہوتل اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر بات کریں گے کہ یہ دور والے ہوتل کیا ہے اور یہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہم پہلے اس کو پیکیج کو اپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں پیکیج پہ بات کریں گے نیکس اپیسوڈ پہ ہم جو ہے بات کریں گے اس کے ہوتلوں کے اوپر دور اور قریب کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اب جو جائے وہ یہاں سے پیکیج لے کر جائے بلکل پیکنج لے کے جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بیس دن کیلئے جا رہے ہیں اور اگر آپ دس ہزار روپے ایجنٹ کو دے کے جا رہے ہیں یعنی ٹریبل ایجنٹ کو دے کے جا رہے ہیں تو بیس ہزار دس ہزار روپے اگر وہ آپ سے لے رہا ہے تو پردے پانچ سو روپے ہوئے نہیں نہیں رائیڈ بنتا ہے دیکھیں میں سرویسز دے رہا ہے وہاں آپ کو ہوتل بھی دے رہا ہے وہاں آپ کو چیک ان چیک آؤٹ کر آ رہا ہے وہ آپ کی یہاں ٹکٹ بھی کر رہا ہے ویزا بھی کر رہا ہے وہاں کی سرویسز پوری دے رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کا رائیڈ بنتا ہے اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹریبل ایجنٹ شاید بہت زیادہ کام آ لیتے ہیں اس وجہ سے وہ ڈرگیں ہمارے وہ نہیں جاتے اچھا میں پہلے بہت ایڈوائز کر رہا تھا آج کل میری ایڈوائز اس وجہ سے ایسا نہیں کہ امیر وائی نے مجھے کوئی کمیشن پر رکھ لیا ہے اس وجہ سے ہے کہ اس وقت رش اتنا ہو چکا ہے آپ جو پلین کر کے جاتے آپ کو اس جگہ ہوتل نہیں ملتا اور اگر مل رہا ہوتا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہوتا ہے let's suppose آپ نے اپنا بجٹ بنایا تھا دو سو ریال پرڈے کا آپ نے کہا کہ میں اتنے ڈسٹنس کی اوپر یہ ہوتل لے لوں گا مل جاتا تھا آپ نے بھی سناوا تھا لوگوں نے بتایاوا تھا اب آپ جب وہاں جاتے ہیں اور آپ ہوتل لیتے ہیں تو وہ آپ کو دو سو ریال کا ملتا نہیں ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہوتا ساڑھے دین سو ریال رش سمپل ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا اصول ہے جب ڈیمانڈ ہائی ہوگی اور سپلائی کام ہوگی تو جو ہے آپ کے ریٹ آٹومیٹکلی اوپر چلے جاتے ہیں تو اگزیکٹلی اس وقت وہی سیچویشن ہوئی بھی ہوتی ہے تو اور رمضان میں تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو رمضان میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انڈیویڈل پلین کرے بندہ نہ کرے پیسے تو پیکج آپ نے ایڈوائز کری دیا ہے انڈیویڈل بوٹ پلین کرے کہ جو کئی دفعہ آ جا چکا ہے تمام معاملات کو سمجھتا ہے ایسا نہیں کہ مطلب انڈیویڈل ٹریبل کرنے والا پریشان رہتا ہے پریشان نیا بندہ رہتا ہے لیکن جو ٹریبل کر چکے ہوتے ہیں بھلے سے پھر وہ انڈیویڈل کر لیں لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو صورتحال ابھی وہاں چل رہی ہے آپ ہوتل واؤچر یہی سے لے کے جائیں پیکج یہی سے لے کے جائیں تو آپ فائدے میں رہیں گے تھوڑے سے پیسے آپ کے اوپر جاتے ہیں لیکن آپ کا سفر اتمنان والا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہوتل بھی ملنا ہے ٹرانسپورٹ بھی ملنی ہے ہم نے صرف عبادت کرنی ہے سارا کام جو ہے ٹریبل ایجنڈ کر کے دے گا دیکھیں یہ بات دے ساری میرا مشورہ ہے کہ پورے پیکج کے ساتھ جائیں خدا نہ خاص تھا اگر آپ کے ساتھ کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو ٹریبل ایجنڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہے صحیح پیکجز آئے ہوئے ہیں اور لوگ کوششوں میں ہیں کہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بکنگ ابھی سے کرا لیں تاکہ منٹلی ریلیکس ہو جائے تو امیر بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو سوڑا سا پوچھ بھی لیتے ہیں کہ امیر بھائی کوئی سستے پیکجز لا رہے ہیں یا آپ مہنگائی بھیجیں گے آپ کے لیے جو آپ کی ویورز ہیں جو آپ کے چینل کو بالخصوص دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے یہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ تین لاکھ کراوس کر چکے ہیں تو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں ان کے لیے بالخصوص سعودی ایڈلائن کے ساتھ یہ مکمل پیکجز جس میں چار مارچ کی ٹریبلنگ اور واپسی چوبیس مارچ کی جس میں چودہ رمضان آپ کو ملیں گے باقی شابان کے دن ہوں گے یعنی بیس سے اکیس دن کا پیکج ہوگا علاوہ کھانے کے اور اس میں زیارتیں بھی میں شامل کر دیتا ہوں صریف مکہ اور مدینہ سیٹی تائف بدر نہیں ہوگی یہ آپ کے لوگوں کے لیے کر دیں نا یار کیا ہے تائف اور بدر بھی کر دیں چلیں آپ کے کہنے پر تائف اور بدر بھی کر دیا میں نے تو یہ پیکج جو ہے نا دو لاکھ چالیس ہدا روپے کا پڑے گا بہت سستا ہے ماشاءاللہ یعنی تقریباً دس دن شابان کے اور دس دن نمدان کے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ویکش تو بہت اچھا دے رہے تائف بدر بھی بھی بھیج رہے اور ساتھ بھی زیارتیں وغیرہ سب کچھ کرا رہے دس دن رمضان نہیں ہے تیرہ دن رمضان ہے تیرہ دن رمضان ہے سات دن جو ہے وہ جی 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 تیرہ دن اور ڈائریک سعودی ائرلائنگ کے ساتھ ڈائریک فلائٹ ہے ڈائریک فلائٹ ہے بہت محدود سیٹ ہے اس کے اندر اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے دیکھنے والے کتر ہی جلدی اس کو بوک کرتے ہیں بہت محدود سیٹ ہے اس میں ہیں کر لے بھائی ویسے ہے بہت اچھا بھائی نوٹ آؤٹ اس میں مطلب میں کوئی دور آئے والی بات نہیں ہے جو حساب کتاب چل رہا ہے اور جو میں جانتا ہوں ہوتل دور دے رہے کرید دے رہے دیکھیں اس میں میرے پاس جو ہوتل ہے وہ ہے ہدایہ ٹاول تھیری سٹار کیٹیگری ہوتل اور اس کی شٹل جو اتار رہی ہے کلوک ٹاور کے بلکل پیچھیں اجیاد بلکل ہے صحیح اور جو میرے پاس دوسرا ہوتل ہے دیار ساتیر اور اس کی جو ٹرانسپورٹ اتارتی ہے وہ مزید بلال پر اتارتی ہے مزید بلال کا فاصلہ 600 میٹر اور دونوں اچھے ہوتل ہیں جو کہ آپ ان کی تصاویر بھی دیکھ لیں گے اور ان کے بارے میں آپ چاہے تو ہم اس کے حوالے سے جو لوگ گئے ہیں ان کے کچھ ریمارکس بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے سنوا دیں گے بہترین سرویسے وہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم اس ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ وہ تاثرات بھی لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے ان کے حوالے سے کہ ہوتل کیسے ہیں ہدایہ ٹاور تو نوڈ آٹ بہت اچھا ہے دیار ساتھ ہے ایک آنمی میں ہے لیکن اچھا ہوتل ہے ایک پیسوں میں آپ کو اچھا ہوتل مل رہا ہے شٹل سرویس کے ساتھ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ضعیف ہیں جو اپنے والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں جو کہنے ہیں کہ والدین سے چلا نہیں جاتا گھٹنوں میں دھرتے بلکہ اب تو یہ عموماً یہ پرابلم ہوئی گئی ہے تو ان کے لئے شٹل سرویس والے یہ دونوں ہوتل بہت دیرین ہیں ماشاءاللہ اور میرے خیال سے اس ویڈیو کا بھی ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں اور تاثرات بھی سنتے جو ان ہوتل کے بارے میں ان کی لوگوں نے دیئے آئے وہ سنیں اور اس کے بعد ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہائی صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد بلال میاشیر محمدہ سرویس کاؤنا دوں کتنے لوگ تشریف لائے میں نے سر ٹوٹر فیفٹی سے باب پچاس لوگوں سے باب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیسی رہی ہے یہ سرویسی بڑا اچھا برشید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سری بہترین ہوتل ہے دیکھیں ہام کبوتہ چون کے بیشے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ میرے ہیار سے سرڈیز بھائی فورسٹر ہوتل ہے شٹل میں ٹائم لگتا ہے لیکن سونے کے لئے بہترین بھائی یہ تو ایک سستا اور اچھا میاری ہوتل ہے اس کو میں کہتا ہوں جی کی منڈیڈ ہے پنڈرہ منڈ رکھتے ہیں شٹل میں اور سب سے قریب اس کی شگر ہوتا 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 ہے مکہ کے جہاں ہوتا ہے جس کا وہ تین گناہ ریٹ ہے اس کی بھی وہاں ہوتا 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 ہے تو ہائی دلیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ آپ سیٹسفائیڈ ہے آہ الحمدللہ سیٹسفائیڈ وہ ایشیو کیا ہے ہائی سب کیا نام ہے آپ کا میرا نام حماد احمد اور کس سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں جی میں ملتان سے ہوں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں ہماری سروسیز کے بارے میں بتائیں آپ کو کیسی سروس لگی جائے جی جی الحمدللہ جی آپ کی سروسیز ایکسیلینٹ اور جو این چیز ہے جو سروسیز ہم کہتے ہیں مطلب ابھی ہم سگنل نہیں دیتے تو اس سے پہلے ہمارا کام الحمدللہ ہو جائے اور میں ہائیلی ریکمنٹ کروں گا لوگ آئیں ہدایہ ٹاور میں آکے سکر کریں ان کی سروسیز ہر چیز ایویسنگ از گوڈ فوڈ بھی ایکسیلینٹ ہے ماشیل اچھا کیفیٹیری ہے ان کا اچھا انوارمنٹ ہے اچھی سروسیز پروائیڈ کرتے ہیں میری طرف سے یہ ہائیلی ریکوائنڈ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی پوڈکاس اور امید ہے آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہوگی اور آپ نے امیر بھائی کے جو ایکسپیزنس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور کچھ چیزیں الیبریٹ میں نے بھی کرنے ہی کو ہش کی آپ کو اگر پسند آئی آپ کے جاننے والے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب جو اس وقت عمرے پہ جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا تاکہ ان کے لئے بھی آسانی ہو اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ